اے ابھی دیکھئے ہمارے پترکار مہدے کیا سوال کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ عرنب گوستوامی کی کیس میں سپریم کورٹ سننے لگی اب آپ کھوچئے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کیا ہائی کورٹ نے ان کے بیل کو ریجیکٹ کر دیا ہے ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف نہیں ملا ہے اس کے بعد وہ سپریم کورٹ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسے سپریم کورٹ آگے سپریم کورٹ نے ان کی ارجی کو سن لی ہے ڈیسے سنیے سنیے وہ اپنے تھک سے انٹرویو کو انٹرگریٹ میں کیا ہے ابھی میسٹر کپل سیبھل کا جھوٹ میں بتاتا ہوں پورے دیش کو ڈیسے سپریم کورٹ نے سنا تھا میرے بھائی میرے ارنم گوشاوی کے کیس میں خود کپل سیبھل صاحب وکیل تھے وہاں پر ہائی کورٹ میں میٹر تھا ہائی کورٹ میں ریجیکٹ ہوا چار نوومبر کو ایرسٹ ہوئے تھے ارنم گوشاوی اس کے بعد میں آٹھ دن کے بعد میں بارہ نوومبر کو سپریم کورٹ میں اس لگی میں آرڈر ہوا ہے وہ ریٹ میں آرڈر نہیں ہوا ہے یہاں تو تم ہائی میں بھی ایک پیٹیشن لگاؤں گے سپریم کورٹ میں بھی لگاؤں گے تو یہ جو اس کا کوئی بطلب نہیں اس کو سیمپل لاکی لینگویج میں کہتے ہیں سٹروم اینڈ پیلیسی یا پوپلی کو گمراہ کرنا بے اوکوب بنانا میسڈ کرنا یا پھر کمپیرنگ ایپل ویٹ آرینجز تو اس طرح سے ان کو لگتا ہے کومن مین کو لاو بتا نہیں ہے لوگ بے اوکوب ہیں ہم اتنا دن بے اوکوب بنا کے راج کرتے آئے ہیں ہم خود کے گھر بھرتے آئے ہیں اور لوگوں کو کہتے آئے ہیں کہ دیش کے ہیتوں کے لیے گریبوں کی رکشہ کے لیے گریبی مٹانے کے لیے ہم کو ستہ میں آنا پڑھیں گا یہ سارے جو تمہارے جملہ گریہ ہے تو سب تمہارے پاس رکھو you cannot pull all of the people all of the time تو یہ اس طرح کا جو گھومراہ کرتے ہیں تو میں تو ریکویسٹ کروں گا سرکار سے کہ میسٹر کپیل سیپل کی خلاف کنٹیم میٹھیں کریں گھومراہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اس سمائے کیا تھا لیکن اس سمائے کوٹ نے ایسا نہیں کیا بھلی گھومہ گھومہ کے بول رہے ہیں لیکن ان کا میننگ وہی ہے کہ کوٹ نے ہمارے ساتھ انہیں گئے دیا آرہ بھائی انہیں کوٹ نے نے یا تم نے انہیں کیا ہے اس دیش کے ساتھ نے گھولانات کا برش کٹر ایک بیٹری سے چلنے والی مشین ہے جیس کا چارجنگ سمائے 3.5 گھنٹے ہیں اسے ہم 6 سے 8 گھنٹے بینا رکے چلا سکتے ہیں ایک بار چارج کرنے پر یہ 16,000 سکویر فیٹ گے ہو چاول بجرہ جوبر کے کھیت کاٹ سکتا ہے جبکی اسی کاریے کو پیٹرول برش کٹر ایک ہزار روپے پیٹرول کا خرچہ کرتا ہے